سمستے میں ڈاکٹر آفتہ والب جو آج کا ٹاپک ہے سوشل سائنس ڈیکلائن اور رسرجنس تو میں اس کے متعلق آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خاص طور سے میں سوشل ورک پروفیشن کے پرسپیکٹیو میں اس کے ریفرنس میں میں اپنی بات رکھوں گا میں خود ایک سوشل ورک پروفیشنل ہوں اور سوشل سائنس کا جو ڈیکلائن اور رسرجنس کی جہاں تک تعلق ہے میں یہ مانتا ہوں کہ سوشل سائنس جو ہے اگر وہ جب وہ ڈیکلائن کی طرف جاتا ہے دھیرے دھیرے جب اس کی فانکشنل یوڈیلیٹی کسی ڈسپلین میں کم ہو جاتی ہے تو وہ خود ہی ایک رسرجنس کی طرف جاتی ہے اور ایک نئے ایک ڈسپلین کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انٹیلیکچول ایک ہورائزن سے سوشل ورک ایز ای پروفیشن یہ اس کی شروعات ہوئی حالانکہ سوشل ورک پروفیشن جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد جب ہیومن ریلیشنس ایرا کی شروعات ہوئی تو وہاں سے ہی سوشل ورک پروفیشن کی کہیں کہیں بنیاد پڑ گئی تھی ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل ورک جو ہے جو انسانی معاشرے میں زمانے قدیم سے ہمیشہ ہم کسی طریقے سے سوشل ورک کرتے رہے ہیں لیکن سوشل ورک ایسا پروفیشن یہ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد جب سوسائٹی کا ڈس آرگنائزیشن ہوا اور انڈسٹریز کا سیٹ اپ ہوا تو اس انڈسٹریز میں یہ محسوس کیا گیا کہ ہیومن ریلیشنس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ صرف جو ہم دیکھتے ہیں جو فیزیولوجیکل جو آسپیکٹس ہیں وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے کسی انڈسٹری کی گروت کے لیے بلکہ ساتھی ساتھ جو انٹر پرسنل ریلیشنس ہیں جو ہیومن ریلیشنس ہیں جو ان کے موٹیویشن ہیں ان کی فیلنگز ہیں جو کہ خاص طور سے ورکرز کی اور ایمپلوئیز کی یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہی سے وہ بنیاد پڑی سوشل ورک پروفیشن کی سوشل ورک پروفیشن کیونکہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹ آف تو یہ کہیں نہ کہیں سوشل ورک پروفیشنل ایک جیک آف آل ٹریٹس آف ماسٹر آف نن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر فن مولا کی طرح ہوتا ہے لیکن جب ہم انڈسٹری سیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اس جو سوشل ورکر ہے جو اس سے کچھ سپیسیفک ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انڈسٹری سیٹنگ میں جب مینجمنٹ میں جب ایک سوشل ورک پروفیشنل کام کرتا ہے تو کچھ سپیسیفک ٹریٹس اور اس کے کچھ مینجمنٹ سکلز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہیمن ریسورس مینجمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ مینجمنٹ کا پرنسپل اور پروسس ہے جو انڈسٹری سیٹنگ میں کام آتا ہے اور اس پروسس سے جو روبرو ہوتا ہے اور اس پروسس سے جو گزرتا ہے جو ٹرینڈ ہو جاتا ہے جو گرومڈ ہو جاتا ہے وہ ایچ آر پروفیشنل کہلاتا ہے سوشل ورک پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے آپ کے اندر وہ سارے ٹریٹس ہیں اور اسٹوڈنٹس کے اندر وہ سارے ٹریٹس ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہیمن ریسورس پروفیشنل ہو سکتا ہیمن ریسورس مینجمنٹ کے انترگت اس کے کئی اور آپ کہہ سکتے ہیں سیٹنگز ہیں انڈسٹر ریلیشنز ہیں ویل فیر ہے ٹریننگ انڈ ڈیولپمنٹ ہے مین پاور پلیننگ ہے سکسیشن پلیننگ لیگل لیبر کمپلائنس جس تمام ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایک اور آسپیک کارپیٹ سوشل ریسپونسیبیلیٹی بھی ایک بہت ہی اوبرتاوہ امرجنگ ٹرینڈ ہے اس مینجمنٹ اور ہیمن ریسورس مینجمنٹ کا تو ان سارے سیٹنگز میں جو اسکلز کی ضرورت ہے وہ سارے اسکلز کو پورا کرنے کے لیے سوشل ورک پروفیشن یہ آپ کو مدد کرتا ہے کیونکہ یہ سوشل ورک پروفیشن کی جب ٹیچنگز اور اس کی آپ کہہ سکتے ہیں ٹریننگ کے دوران وہ آپ کو تمام ٹولز اور ٹیکنیکز اور میتھرڈ ریسرچ، مینجمنٹ سکلز اور وہ سائنس اور سوشل سائنسز کا جو مجموعہ آپ سٹوڈنٹس کے اندر وہ پلائے جاتا ہے جو کہ آپ کو اس کے ذریعے جو کہ ایچ آر کے سیٹنگز ہیں آئی آر، ویل فیر، مین پاور پلاننگ، ٹریننگ، ڈیولپمنٹ ان سیٹنگز میں جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ کو مدد کرتا ہے ایچ آر پروفیشن جو ہے وہ ہیمن ریسورس کو جو اورگنیزیشن کے لیے ایک خاص طریقے کا ایک مرتب جو مین پاور ہے اس کو حاصل کرنا اس کو ٹریننگ دینا اس کو ڈیولپ کرنا اور اورگنیزیشن کے اوبجیکٹیوز اس کے گول کے ساتھ سے اس کو تیار کرنا یہ ایچ آر کا مین مقصد ہوتا ہے میں بہت ہی مختصر یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں پریزنٹ میں کیا ہے ماسٹر آف سوشل ورک پروفیشن میں یہ ایک پوسٹ گریجوٹ ڈگری ہے اس میں اس کے جو سوشل ورک کے جو ٹولز ہیں اور میتھرڈز ہیں کیس ورک ہے گروپ ورک کمیونیٹی ورک لیبر لوز کا کچھ پارٹ ہوتا ہے سوشل ریسرچ اور آئی آر ایچ آر پڑھائے جاتے ہیں میجر پارٹ جو ہے وہ کیس ورک اور اس کے میتھرڈز کا ہے لیکن جو خاص طور سے میں یہ مانتا ہوں کہ کیونکہ ہم ڈیکلائن اور ریسرجنس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں پر بطور سوشل ورک پروفیشنل جو میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے ایم ایس ڈبلو ساتھی ان کو اگر وہ ایچ آر اسپیشلائزیشن چاہتے ہیں تو ان کو لیبر لوز مینجمنٹ اور ہیمن ڈیسورس مینجمنٹ انڈیسٹرل ڈیلیشنس اورگنیزیشنل بیہیوئر ان پارٹس کو تھوڑا سوپرفیشل لیول تک نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کے آپ کو یہ چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے صرف آخری سیمسٹر میں صرف اگزام اور پرچے کے جو سوالات کا جواب دینے تک یہ محدود نہ رہ جائے تو اس کا خیال رکھیں کہ ہمیں خاص طور سے جو بھی ٹرینڈنگ ہیں مینجمنٹ اسکلز ہیں وہ ہم جانے آپ کے جو کی خاص طور سے کمیونکیشن اسکلز ہیں ایچ آر مینجمنٹ کے نیو ٹرینڈز کو بھی ہم سمجھیں کہ ابھی کیا ہے کمیونکیشن اسکلز کے نیو ٹرینڈز اسکلز کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے لیبر لاز میں خاص طور سے فیکٹریز ایکٹ انڈسٹرل ڈسپیوٹ ایکٹ پیمنٹ ویجز ایکٹ میریمم ویجز ایکٹ ای 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 س آئی پرویڈن فنڈ اور جو لیبر لاز کے جو یہ جو بیسک انیکسمنٹس ہیں یہ سب کو ہم کو سمجھنا ہوگا خاص طور سے کنسٹیوشنز کے پرویژنز کو بھی سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور انڈسٹری کا ایکسپوزر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ کونکرنٹ فیلڈ ورک کے دوران جو انڈسٹری سیٹنگز میں ہمارے سوشل ورک پروفیشنلز کو جو اس پی جی ڈگری اور یا بیچلر ڈگری کے دوران انڈسٹری کا ایکسپوزر کم ہوتا ہے تو اس ایکسپوزر کو ہم کو زیادہ سے زیادہ ان کو دینا چاہیے تاکہ تب ہم سوشل ورک پروفیشنل ایک ایفیکٹیو ایچار پروفیشنل ہو سکتا ہے ایک منیجمنٹ سیٹنگ میں ایک انڈسٹری سیٹنگ میں تو میں یہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا اور میں ایم اپراوڈ سوشل ورکر کیونکہ میں نے جو سوشل ورک پرنسپلز کو جس طریقے سے میں خود اپنے ایچار سیٹنگ میں جو میں نے اپلائی کی ہے اس سے مجھے یہ میرے اندر خود ایک خود اعتمادی میرے اندر آئی ہے کہ واقعی یہ ایک بہت ہی امدہ پروفیشنل ہے لیکن ساتھ ساتھ وقت اور حالات اور جو سینیریو ہیں اور جو ایکانومک اور سوشل ایکانومک کنڈیشن اور گلوبل ایکانومک سیچویشن کے حساب سے اس ایچار کے نولیج بیس کو بھی ہمیں ایکسپینڈ کرنا پڑے گا سوشل ورک کے ٹولز اور میتھرڈز کو بھی اپگریٹ کرنا پڑے گا اسی کے ساتھ میں آپ سب کو یہ چاہوں گا کہ ان باتوں پر اگر تھوڑا بہت آپ دھیان دیں تو آپ کو خاص اور سے منیجمنٹ سیٹنگز میں انڈسٹری سیٹنگ میں آپ کو کافی مددگار ثابت ہوگا بہت بہت شکریہ